تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس ٹوڈینٹس بین بائیو السلام علیکم سوشیالوجی کلاس گیارہ ہمارے سامنے ہیں اسے عمرانیات بھی کہتے ہیں تو اس کا جو چپٹر نمبر ہے اس کا مرڈل پیپر نمبر دوہزر چودہ والا وہ ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے نیکس کوسٹن ہے کوئی سے آٹ کوسٹن کرنے ہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں عمرانیات میں خاندان کے کس پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا خاندان کی عمرانیات سے کیا مراد ہے خاندان کی عمرانیات سے خاندان کے بغیر معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا خاندان بنیادی ادار ہے اس کی ساخت وظائف اور مسائل پر بیس کرنا عمرانیات یعنی خاندان کی عمرانیات کہلاتا ہے ایمائل ڈرخائم کے مطابق عمرانیات کی تعریف کریں عمرانیات معاشرتی حقائق اور معاشرتی اداروں کے مطالعہ کا نام ہے نمبر دو سوال سہنسدانوں کی خوبیاں بیان کریں سہنسدانوں کی خوبیاں نمبر ایک سہنسدان مربوط معلومات کا مجموعہ فرام کرتے ہیں یعنی اہم ترین مضبوط معلومات نمبر دو سہنسدان حقائق کے عملی رشتوں کو ثابت کرتے ہیں نمبر تین سہنسدان واقعات کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں نمبر چار پہ ہے سہنسدان مواد کی تشریح کے لیے علاعت واضح کرتا ہے یعنی مواد کی جو تشریح کرنی ہے اس کے علاعت واضح کرتا ہے نمبر چار پہ ہے فطری سہنسے کیا مراد ہے فطری سہنس یعنی جو فطرت پہ ہوتی ہے سہنس کی کیسی قسم جو حیاتیاتی اور طبعی مظاہر کا متعلق ہے فطری سہنس کرتی ہے حیاتیاتی یعنی جیسے بیالوجی ہوتی ہے نیکس ہے جرائم کی روک تھام میں ماہرین امرانیات کی دو خدمات یا اطلاع بیان کریں مجرموں کی اسلا کرنا نیکس سوال ہے تعلیم کے میدان میں ماہرین امرانیات کا کیا کردار ہے تعلیم کے میدان میں ماہرین امرانیات کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بطور لیکچرار کام کرتے ہیں طلب کی ادم دلچسپی کا متعلق کرتے ہیں تعلیم کو درپیش مسئل پر تقیقات کرتے ہیں علامتی تفاعل سے کیا مراد ہے نیکس سوال ہے افراد کا گفتگو یا اشارہ اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کرنا علامتی تفاعل کہلاتا ہے جیسے آمنے سامنے گفتگو کرنا فون پر بات کرنا یا اشارے سے بات کرنا پھر آجاتا ہے آٹھ فان سوال اپنے معاشرے سے گروہ کی کوئی سی دو مثالیں دے بس کے مصافروں کا گروہ یعنی کوچھ بس ہائی ایس ہوگئی دوسرا مزدوروں کی ایمنوں کا گروہ نیکس سوال ہے غیر رسمی گروہ کی دو اقسام لکھیں کافی عرصتہ قیم رہتے ہیں پہلی بات ہے پھر رسمی جو گروہ ہوتے ہیں ان کے احساسات میں اشتراک پایا جاتا ہے اشتراک یعنی مشترک ہوتے ہیں بہت سے احساسات چیزیں پھر دسوں سوال اب تدائی گروہ اور ثانوی گروہ میں دو فارق لکھیں اب تدائی گروہ کے افراد کی تداد جو ہوتی ہے کم ہوتی ہے جبکہ ثانوی جو گروہ ہوتے ہیں اس کے تداد زیادہ ہوتی ہے اب تدائی پہلا ہوتا ہے ثانوی دوسرا ہوتا ہے تو پہلا جو ہوگا نیا نیا بنے گا تو اس کے تھوڑی ہوگی اب تدائی گروہ میں تفاعل کی تداد زیادہ ہوتی ہے جب کسانوی گروہ میں کام اور عارضی ہوتی ہے یعنی جو تفاعل ہوتا ہے وہ اب تدائی میں کام اور دوسرے میں زیادہ ہوتا ہے پھر آ گیا اتاش ادھا منصب کی کوئی سی تین مثالیں دے اتاش ادھا منصب کی کوئی سی تین مثالیں دے کسان نمبر دو ڈاکٹر نمبر تین پروفیسر اس کے بعد نیکس سوال آ گیا کہ تصادم کار منصب کے دو نتائج لکھیں مادی خواہشات کی تکمیل کی خواہش یعنی جو مادی خواہشات ان کی تکمیل کی خواہش نمبر دو نئی اقدار کا اپنانا یعنی نئی جو اقدار ہیں ان کو اپنانا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگلے سوال کریں کہ یہ آٹھ تھے آٹھ میں بارہ میں سے آٹھ کرنے تھے تو آپ کو یہ کرا دیئے نیکس ویڈیو میں اگلے سوال کریں گے